اب آپ کے سامنے کاری الگسائد شیرِ بیان جناب زاکرحلِ بیت قاضی شرافت علی ناصر اور ان کے بعد خطیبِ جنابِ ابو طالب علیہ السلام علامہ منتظر مہدی اور ان کے بعد کاری الگسائد شیرِ بیان جناب سحیم مہدی آف شیخ اکورا اور ان کے بعد زاکرحلِ بیت جناب حبیب رضا حیدری آف منی کے تارر جشنِ پاک سے خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے زاکرحلِ بیت قاری الگسائد جناب قاضی شرافت علی ناصر آف نلکاڈا جشنِ پاک سے خطاب فرمارے ہیں تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ بلند تر صلاوات دعا برہ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہمہ کلِ ولیکا لہجتِ ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی فی آزِ ساتم وفی کلِ سات من سات اللیل ونہار ولیم وحفظم وقائدم وناصرم دلیلم وائلہ حتات اسکنہو ارزکتو ممت مت اہو فیہا تویلا یارب محمد وعال محمد وچل فرجال ماموسین بازم مالک بشک درود بر محمد وعال بیت محمد اللہمہ سلیم جشن پاک دی مقبولیت واسطے سلوات اللہمہ سلیلہ محمد وعالی اپنے اپنے مرہومین دی بخشش واسطے سارے تکلیف کرو سلوات پڑو اللہمہ سلیلہ ماشاءاللہ نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بلند ہے اچھا چھو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت آخری حلالی تاہی ملک نام امیر دی گو جاوے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت آل محمد دشمنات لانت پاک مخدومت قاتلات لانت درود آل محمد دی عظمت بلند وازن پڑو اللہمہ سلیلہ محمد تمام شیعان علی تمام موالیاں نے حیدر اکرار تمام سادہ تزامنو میری طرفو ماہ شابان دیاں دھیر ساری مبارکوں دعا ہے خیر مبارک جی دعا ہے خلق عالم حقیقی بادشاہ تو ست تمام موالیاں نے حیدر اکرار دا پاک جگہ ترکیہ آئی دی رات دا صدقہ اللہ اپنے در بارج منظور فرمائے واجبِ عرض دار نوجوان بزرگ سید تے آمین اکسو قبولیت نیا راتین سادات دا خرج ذاکرین دی پڑھائی میں حقیق دی نوکری دی رات دا صدقہ اللہ اپنے در بارج منظور فرمائے تو سی جتنے بندے در بارج حاضر ہو جو جو حاجات لے کیا آلیات اور یا پوریاں کر کے ٹھو رہے بھائی زہیر تو لے کے جتنے می لوگ اس کاروان دا حسن سادات ازام مالک ہر دی نوکری قبول فرمائے مالک بانیاں نے جشن دی توفیق آتچ اضافہ فرماوے کیونکہ اس دربار تو وڈا دربار کہنا آتچ کوئی نہیں جڑیاں دواما رکیاں نیتھے پوری اومنیاں سارے عزدار دل چوہ امین اکسو باری لہا جتنے جھولیاں بے اولادن بادشاہ دی آمد دا صدقہ مولا ماتمی وارث اتا فرما جنہ ندیتینی حیاتیاں دراز فرما جتنے لوگ تنگ دستن مولا تنگیہ دور فرما جتنے لوگ بے روزگار ان مولا روزگار اتا فرما جتنے مکروز ان مالک غیب چکر زدہ فرما جتنے لوگ بیمار نے صدقہ بیماری کربلا مالک شفائی کلی اتا فرما آخر دعا باری لہا وارث دہودیاں بیوارث ہیں حقیقی بات ساتھ ظہور جل فرما اس قابل بنا سرکار حجت دی زیارت کرن جو گی ہو پہویے مل کے سلوات پڑھو میں نوکری پاک شروع کر دیمان اجازتیں نوکری شروع کریے گھرہ لگا لے تو گھردہ ذاکر کو ذاکری دعوی نہیں کو ذا رشے تھوڑ جہاں بیدار ہونے زبانوں چنگیوں دین جڑی ہیں ذکر حسین اس بھولیں میں پیدا پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں اہمیں ڈھیر عبال نکیتی کر شاباش ترہی لینا مرزی نل سننا آخری سطر تے باو جی پوری توجہ پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں عادل بھائی اہمیں ڈھیر عبال نکیتی کر اے گال کمال توگلی ہے گل جلدی نال نکیتی کر اکثر بندے آگ چھڑ دن جناب یوسف اور سرکار شزادہ علی اکبر دہ حسن ملا دن دن او بھجان مثال دیمنا چاہنا پڑھ شرطہ حسن شریعت دیاں اہمیں ڈھیر عبال نکیتی کر اے گال کمال توگلی ہے گل جلدی نال نکیتی کر ادھا پیجے دا سورج سارتے ہوئے تا وات پچھ دئی کون ستارے آنو جتھے تذکرہ تھی وے اکبر دا یوسف دی گال نکیتی کر زندہ باد بھائی سلامت بنوچے حیدری مالک سلامت رکھے ہو گئی توجہ زندگی دراز بھیک سلوات میرے شبیر دی ازمت تکڑھو جشن میرا دل لے میں ترتیب نلتون سنوانا یکم تو پندرہ تک میں جناب نے جشن سنوانا چاہنا میں ارام نل جشن پڑھنے جس لے تک تو سا مطمئن نہیں ہونا میں پڑی رکھنے ٹھیک ہے میں مطمئن کر کے ممبر جناب چھڑ سا سادات ازام اے میں کو دو ترہ سال جشن میس بھی کیتا ہے بانی میں تھے گاوڑے ہیں میں انہا تھے گاوڑے ہیں آج اے معافی ممبر تھے انہا تھا منگدہ پہا کیونکہ ممبر قبر حسین ہے اتنا سارا مسئل ہوندہ اگر وہ ہینڈل کیتا جاوے تو نظام سارے چل دے بانی زمین دن بھئی تو نل کر دے تم دیتا خرچہ کوئی نہیں ہوندہ پہلا قصیدہ شریکت الحسین علی دی علی دی دی عظمت جناب نے سنابنا چاہدہ کیونکہ یکم شابان آلی آدی احمد تین شابان بادشاہ حسین دی آمد چار شابان ست شابان یارہ کے پندرہ تک میں جناب مجھے شکل چنہیں ٹھیک ہے تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے بے شک کوئی غرض نہیں ہے داد دی داد دی وجہ تو پردہ ہی نہیں پیاسہ داد دا مجمع ازادارِ مظلومِ کربلا میرے حق کچھ دعا کر سن میرے واسطے کافی تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے بس ایک فرد نہیں شاہِ مشرِ قہن زندہ ہے اور علی کی لانڈلی بیٹی آپ کی عظمت کو سلام سنا ہے آپ کی وجہ سے حسین زندہ ہے سلامت تاں گیا متبادشاہ درو توجہ ہو گئی پہلا قصیدہ اپنی مخدومہ دی عظمت ہے بی بی دی عظمت اوچھی صلوات پڑھو جناب اللہم سلو شان بین تے اہلی کی سناؤں 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 جیس کا مریم سے رتبہ ساوا ہے ہو گئی دعا بھئی ہو گئی دعا زندگی درہا سید بڑا مطمئنہ مالک سلامت رکھے زندگی درہا دوئے شان بین تے اہلی کی سناؤں ہو جیس کا مریم سے رتبہ ساوا ہے ہو جیس کا مریم سے رتبہ ساوا ہے یہ ہے زینت جہاں میں علی کی یہ ہے زینت جہاں میں علی کی اس کی چادر حدیث کی سا ہے چانہ ہاتھ کھول جاتا ہوں تیرے زیدگی ہو یہ ہے زینت جہاں میں علی کی اس کی چادر حدیثیں کی سا ہے ایتھو تک قصیدہ مشکل ہے میں نے قرآن دیکھا سمیں میں نے اپنے تے مان نہیں سائیاں دے ذکر اچھ پاور اتنی ہیں میں وینا بندہ کڑا جڑا چھپ کر کے لگا جا سا دل پہ چل دا ہے دھڑکن پہ چل دی اور او دے وچ محبت آل محمد رکھ دا ہے سار چاوے او اپنی مخدومہ دی ازمت سنا منا چاہدہ زینب امور امر الہی کی جوت ہے زینب فصیل سفر میں بھی ہاں کی سوت ہے زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے زینب نہ ہو تو مقصد شفیر فوت ہے زینب نہ ہو تو شفیر فوت ہے بیعت کا نام جس نے لیا تو امام سے زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے بڑی مہربانی بھائی سلامت رو ہچو بھائی حلالی بولو اے دری زینب کی طرح سلامت رو مالک کسے کمینے دمہ ہوتا ہے آو بھائی اس تو بھی اچھیاں اور بہت پاک کمال سترہ سناوا توزی نہیں بنتِ علی علی کی طرح سر فراز ہے زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے زینب رضاِ صبر کی جائے نماز ہے زینب خدا کے دین کی عمر دراز ہے زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی کہنے کو ایک تن تھا مگر پنج تن بنی بڑی مہربانی شکریہ جی مالک سلامت رکھی زندگی دراز ہر عزدار جیوے مہربانی زید یکم شابان جشن ہو گیا اگے آگے جی تن شابان کریم کربلا علی اکبر دفاق باب دی عظمت اور باو مضمل شاہ جی او سترہ نے جنتِ توڑن ہو کر جشن اپنے نا کیتے ٹھیک ہے اے میں گال نہیں ہے سترہ ہونا تو عرشاہ جی سامنے آ جانے ہیں ٹھیک ہے جنہ بندہ امام حسین باد سنو اپنا سردار مند ہے اچھی صلوات پڑا جلے آپ لو کسیدہ سنو شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے حسن یہاں کسیدہ توڑا کھر اپنا لگا شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے اگے بھی سونا سنے ہیں تو ساں میں ترلا کردہ پہا ایک لمحے واسطے مسئلہ جس لئے تک میں کسیدہ پڑھدہ پہا کازی شرافت زین چکاڑ کے باہر ٹھیک ہے سمجھنا کو ڈیرسو گیلی میٹر کر کے زاکرہ ایکھل ہوتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے میں وقت مینے سے کردہا ہوں لفظ لاتے غور کرو سوال کازی کی ملتا ہے شبیر تو میں شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے تسکین کا ہر لمحہ شبیر سے ملتا ہے سلامت رو بھئی کیا بات ہے جیو سید شبیر سے ملتا ہے تسکین کا ہر لمحہ شبیر سے ملتا ہے عباس کا جب صدقہ شبیر سے ملتا ہے شبیر واہ بھائی واہ مالک سلامت رو بھائی میرے بانی سہید عباس کا جب صدقہ شبیر سے ملتا ہے تسکین کا ہر لمحہ شبیر جڑے کربلا دے زوار بیٹھے ہوتھ کھڑکو مالک سلامت رو بھائی جھولی چاہ کے دعا بہت بڑی راہ جھولی پھیلاونا بھائی میرے سمیت سوزیاں سمیت پنڈالی چھو جڑے بندہ جے تک نہیں گیا اللہ سلطہ کا موت نہ دے جو تک بندہ چودہ تا زوار نہ ہو جائے جنہا ہتھ کھڑا کیتا ہے جتنی ہوئے ستر تے شاجی میرے حق کی دعا کرنی ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے اور بھائی شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے گربل میں کھڑا ہوگا جو تور کا میں سوچوں توہید کا ہر جلوہ شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے بابا جی دو شابان حسن بھائی میں جیشن پڑھیا فتح شاہ اے خوشاب روڑتے اٹھارہ داری تو گئے میرے پیچھے تھمادہل بیت سلطان الشہرہ قبلہ کعبہ استاد المعظم شوکت رضا شوکت تشریف لے شاجی انہاں اپنی ڈیری تے شیر لکھی اور میرے سامنے رکھیا میں جیساں بابا مضمل شاہ کے ہور پڑھنا ہے لیکن قرآن دی کے سامنے میں مومنہ کے پڑھن نہیں دیتا اے تھو موت میں ہومی تا میرے نال بولی ورنہ تا نے چھوٹی او کہنا دا دے ویداد گھٹے نو کر دی ستر وڈیے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے غور کری بھائی غور کری شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے تاہید سے ملنا گربل میں چلے جاؤ توہید سے ملنا گربل میں چلے جاؤ اس شہر میں خود اللہ شبیر سے ملتا ہے زندہ بات توڑی کیا بات ہے سیاد بہت شکریہ زندگیوں در حال مالک سلام نوکری بھائی تسجیر زندگی در حال مہربانی ہے سن شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے کوئید سے ملنا گربل میں چلے جاؤ اس شہر میں خود اللہ شبیر سے ملتا ہے شبیر سلامت رو اس شہر میں خود اللہ شبیر سے ملتا ہے سادات ازام توڑی گھردہ بندہ گل وڈی کرنا چاہتے ہیں قرآن نوچایا قرآن نو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کچھ ایسی اگلہ نظر آیا جاڑی ہے میں نے امام حسین بادشاہ دے پاس لے گی اور سامنا جانا ہے شبیر سے ملتا 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 ہے باطل کی مضامت بھی قرآن تیرا لے جاہاں شبیر سے ملتا ہے شبیر سے ملتا ہے جنبات بھئی ہچو ہے غریر شبیر سے ملتا ہے ایک سلوات میرے آقا حسین بادشاہ دے پاس لے گی بابا جی کوئی نہیں ڈٹھو اس موڑا بگا ہو خرج وہ رکھ چھویا نہیں کسیدہ شبیر سے ملتا ہے اہلی اکبر کی آج آمد ہے پرمسرت حسین مدینہ ہے اہلی اکبر کی آج آمد ہے پرمسرت حسین مدینہ ہے جس کی تصویر لے کے اترا ہے اہلی اکبر کی آج آمد ہے پرمسرت حسین مدینہ ہے جس کی تصویر لے کے اترا ہے اس محمد کا یہ مہینہ ہے چاند سورج فلک تاروں میں اس کا سب سے بلند زینہ ہے ساری دنیا جو رزق کھاتی ہے اس کی نالین کا خزینہ ہے زندہ باد بھائی نوکر علی اکبر دہا چاوے حیدری سلامت رو بڑی مہربانی مالک سلامت رو مالک سلامت رو زندگی دن آپ توضیح نہیں شہد دن آپ تک پہنچاونا چاہنا علی اکبر باد شادی عظمت نسامنا چاہنا کس عظمت نمالک ہیں اس کی توصیف میں کروں کیسے جو نورانی غلاف کرتا ہے اس کی توصیف میں کروں کیسے دیکھنا جی جو نورانی غلاف کرتا ہے کرتے ہیں سب تواف کعبے کا کعبائس کا تواف کرتا ہے بولی بھائی بولی بھائی شہباش زندگی درازوں میں اس کی توصیف میں کروں کیسے جو نورانی غلاف کرتا ہے کرتے ہیں سب تواف کعبے کا کعبائس کا تواف کرتا ہے کعبائس کا تواف کرتا ہے کبریا کا جو فیض جاری ہے یہ اسی فیض کا کرینا ہے پھول خوشبو جہاں سے پاتے ہیں اس کے ماتھیں کا سب پسینہ ہے سلامت سلامت مالک زندگی دراز ایک سلوات پڑھو میرے شبیر دیزمت اہور ایک شہزادت اہور کسیدہ زناما اس قدر شاک سے اکبر نے سجایا اکبر اس قدر شوق سے اکبر نے سجایا اکبر اس قدر شوق سے اکبر نے سجایا اکبر اپنی آزان کا انوان بنایا اکبر اپنی آزان مرضی ہے نا توڑی اپنی مرضی ہے توڑی اپنی آچھا و حیدری کوئی غور ہے میرے پاسے بھائی اے تو سینا پکی ہو جا میں تھوڑا جا اور بھائی پڑھنا ہے میں برطان دین لگا آو توزی نہیں کردا اللہ دی جڑی آواز آئی کمال سطر سنونا چاہنا گل کری پیادا میری مرضی ہے کہ یہ حسن کی جاگیر بنے میرے محبوب نبی پاک کی تصویر بنے میرے محبوب نبی پاک کی تصویر بنے پھر اسے شوق سے نبیوں کو دکھایا اکبر پھر اسے شوق سے نبیوں کو دکھایا اکبر پھر اسے شوق سے نبیوں کو دکھایا اکبر اور بڑے ناز سے یوسف کو ملایا اکبر زندہ بات سلامت رہو مالک کسے کمینے دنو ہوتا ہے ممبر تکھلا بھئی میں نو داد دی خرص نہیں تیری بابا مزمل شاہ ستر پڑتا پیا اس تے داد گھٹ ہو دی تو سہ پلے نہیں پال لینے بے داد گھٹ ہون دی تے گھٹی ہوئے اگر گل سمجھے جاوے میرے حق کی دعا کر چھونی ہے توزی نے شہر سنا منا چاہدھا جس طرح ایک خدا ایک نبی ایک کرا جس طرح ایک خدا ایک نبی ایک کرا دونڈ لحصہ ری فلک ساری زمین آر جہا دونڈ لحصہ ری فلک ساری زمین آر جہا ارش پر ایک ہی تھا ایک ہی آیا اکبر ارش پر ایک مالک سلامت رکھے بابا جی جس شیئر واسطے میں قصیدہ شروع کی تھے قرآن دی کے سامنے ایتھو دیل بولی مطمن ہوئے تھا دادے میں بھرنا کوئی داد نہیں ضرورت نہیں بابا جی بی بی لیلہ نے علی اکبر نوچایا اتھے آئے جتھے جنابِ عباس تشریف فرگا زہیر بھائی میری سین نے خواہش پیش کی تھی مولا عباس اور محس ہیں برجائی حکم کرو کہ آکھ نہ چاہ دے میں توڑے غلامہ اس فلے بی بی لیلہ نے عباس نے پاس اوے کے گل کھڑی کی تھی ہے میری خواہش ہے کہ یہ ہے آپ کا شاگرد بنے غور نہیں کیتا تو ساں غور نہیں کیتا ہاں چاو ہے دری زندگی درانوے ہاں بھائی میری خواہش ہے کہ یہ ہے آپ کا شاگرد بنے داستہ اس کی شجاعت کی بی چوگرد بنے آکھِ عباس کی گوتی میں سلایا آکھِ عباس کی گوتی میں سلایا اور عباس نے سینے سے لگایا آکھِ عباس نے سینے سے لگایا بسم اللہ علامہ صاحب ہاں چوہ دری مالک سلامت رکھے ایک سلوات میرے شبیر دی ازمت پڑھو نا جی نا اینج نہیں جی میں گھرانا لائک ہے سلوات دیمی پڑھو سلوات اے نہیں اچھا چلو میرے شڑول اچھ نہیں کسیدہ اے نکیاں کڑے ہیں تو میں پڑھ دینا زمین کربلا نے کچھ گلہ کی دیا کیونکہ انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے ہر پھل دی اپنی اپنے خشبوں میرے بات اور شر فاصل شیخ اپوردی دھرتین کمال کسیدہ پڑھ دیں میرے بھائیے میرے بات پڑھ سیں جی رہی حصہ میرا ہے میں نے مل گئے بس میں دو چار میٹے میں خور پڑھنا ہے ممبر اپنے عزت علی ویر دے حوالے زمین کربلا نے کیونکہ شایردہ تا تخیل ہوندہ ہے نا عادل بھائی زمین کربلا نے شایردہ نال جنی یہ گلہ کی دی ہے اے کون کر دا زواری جن تہاں دا تجلا میں نو کون آکھ دا کون کر دا زواری جن تہاں دا کون کر دا زواری جن تہاں دا تجلا میں نو کون آکھ دا جی نو سدا علی دا جن آکھ دا مو اللہ میں نو کون آکھ دا سلامت بھائی حد شہو حیدری زندہ بار زندگی دراز سلامت رو توزی نہیں میں ایسا فرش ارش و جیندی قسمہ کھاندہ ہے میں ایسا فرش ارش و جیندی قسمہ کھاندہ ہے آکے تے ہر اسمان میرے درتے جھک جاندہ ہے آکے تے ہر اسمان میرے درتے جھک جاندہ ہے ایک مارو دلنو اے شرف نہ ملدہ کدی بخت میرے دا نہ گلشن کلدہ لج رکھ دے لج رکھ دے لج رکھ دے نہ شبیر رب دا محلہ میں نکان آکے دا سلامت رو زندگیوں میں بھئی طبیعتہ گبراتا نہیں گئی یہاں مالک سلامت رکھ اگلیا سترہ بابا جی اللہ نے شاعر نلگلہ کی تھی جا میری مخلوق نڑسا چا جڑے چودہ نے تن پاک میری ذات دمزہر نے جڑے چودہ نے تن پاک میری ذات دمزہر نے میں اللہ باطنے نہ دائے میرا ظاہر نے میں اللہ باطنے نہ دائے میرا ظاہر نے میری ذات دی جگنو کوئی سمجھ نہ دی مخلوق نو ساری ساری ہو جاندی جے نہ سجدہ جے نہ سجدہ جے نہ سجدہ اے چودہ تن کر دے تے اللہ میں نکون آکدہ پاڑی خیر زندگی ہو سلامت رو ہاتھ چاہ گے حیدری میرا اجدہ ہے انوان تے اکبر بوں سوڑا تے اکبر بوں سوڑا میرا اجدہ انوان تیئے اکبر بھون سوڑا میرا اجیدہ ہے 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 انوان تیئے اکبر بھون سو لکھا کیا اکبر دی شان تے اکبر بو سونا نو جے بول دے پہ نہیں سونا ہچاو ہے دری سواری زندگی دراز ہوئے آو شیر سناونا چھاندہ ہاشمی ہے نہ کے بیتو سونا اکبر شکل نبی بچ آیا ہاشمی ہے نہ کے بیتو سونا اکبر شکل نبی بچ آیا دیندے رہ کے بیتو مبارک اینڈو جیوار محمد آیا آج خوش ہے عالم ران تے اکبر بو سونا ہاں تے اکبر بو آچا گے حیدری